اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے فٹ ہوں گے خرید سے ہوں گا اور زاوردست ہوں گے آج کی ویڈیو فائیور کے رلیٹر ہے کہ فائیور کے اندر آپ لوگ جو آرڈر ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کس طرح کروا سکتے ہیں مینز آپ نے آرڈر آپ کا ہو گیا یا آپ کی گیک جو ہے وہ کسی نے ڈائریکٹ پرچیز کر لی ہے اب وہ پرچیز تو اس نے کر لی پرچیز کرنے کے بعد آپ نے وہاں ون ڈیگر ڈیلیوری ٹائم اگر دیا ہو اور کام آپ کا ایک دن میں نہیں ختم ہو رہا یا اگر دو دن کا دیا ہو دو دن میں ختم نہیں ہو رہا تین دن یا چار دن لگیں گے اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے اکثر ہو جاتا ہے تو اس کو ظاہری سے بات ہے آپ نے ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے ڈیلیوری اگر آپ اس سے لیٹ کریں گے تو آپ کا جو ڈیلیوری والا ہے ریٹ ہوتا ہے ڈیلیوری کا وہ آپ کا جو خراب ہوگا زیاری سے بات ہے تب اس کو آپ ڈیلیوری ٹائم کو ایکسٹینڈ کی طرح سے کروائیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کروا کے اگر آپ ایک دو دن ایکسٹینڈ کرواتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم کر کے کام کمپلیٹ کر کے تو اس پھر ٹائم کے اندر اندر آپ کمپلیٹ کر کے دے سکتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے جو ڈیلیوری ٹائم کا ہے یا ریٹ وہ خراب نہیں ہوگا آپ کی آئی ڈی پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا یہ مین چیز ہے جو ہمیں اکثر کبھی تبار فیس کرنی پڑی جاتے ہیں فرینانسرز کو کسی بھی پروجیکٹ کے ریلیٹر آپ کسی فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس چیز کا اکثر جو ہے سمنا کرنا پڑ سکتا تو آپ ڈیلیوری کا ٹائم جو اس کو کس طرح سے کروائیں گے اس کے اوپر آج بات کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ اس کو سکرین کے اوپر کیا فائیور پہ اگر آپ پہ ایکٹیو آرڈر چل رہا ہے تو آپ کو ڈیلیوری ٹائم کو کس طرح سے کروانا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا پروسس کیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جلدہ جلدہ ہونچ گی کریں اور آپ کو فائدہ ہو آپ کو نیا کونٹینٹ ملتا رہا ہے میری طرف سے جتنا بھی ہوتا ہے اپلوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں سکرین کی طرف وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے جو ڈیلیوری ٹائم ہے اس کو ایکسٹینڈ کروائیں گے فائیور کے اوپر چلتے ہیں سکرین کی طرف جی ہم آگے اپنی لیفٹ اپ سکرین پہ اور یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے کس طرح سے اپنا جو ڈیلیوری ٹائم کو ایکسٹینڈ کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے نا سو سیمپل ہے آپ کو کوئی اتنا اس میں مشکل والی بات نہیں ہوتی آپ نے اپنا بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم کون سا ایشو ہے جسی ایشو کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی جو ڈیلیوری ٹائم ہے آرڈر کے اس کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں میں جیسے پہلے بتایا کہ اکثر ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیں کوئی آرڈر آ گیا ہے یہ ون ڈیلیوری دیو تھی لیکن کام جو ہے وہ دو دن کا تھا یہ دو دن کی ڈیلیوری تھی تو ہمارا کام تین یا چار دن کا تھا ہم اس ٹائم میں جو ہے ٹائم فریم میں کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو ہم وہ ایشو بتا کے فائیور کو کہ جی ہمارا یہ ایشو ہے فائیور کے تھو ہم کلائنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا جو یہ ڈیلیوری ٹائم ہے اس کو بڑھا دیں ایکسٹینڈ کر دیں تو کلائنٹ اس کو دیکھتا ہے دیکھ کے ریویو کر کے وہ ادھر سے ایکسپٹ کرتا ہے تو ڈیلیوری ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے طریقہ کار سو سمپل کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی آئی ڈی کھولی آئی ڈی کھولنے کے بعد آرڈرز پہ ہیں جہاں پہ آپ کے آرڈرز پڑھے ہوتے ہیں اب یہاں پہ پریورٹی پہ دو آرڈرز ہیں یا ایکٹیو میں بھی جائیں تو وہی دو آرڈرز آ رہے ہوں گے میرے یہ آپ کو شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ شو ہونے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جس آرڈر کی آپ نے ڈیلیوری ٹائم کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یہ کسٹم آرڈر ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ آرڈر کی یہاں آگے ڈیٹیلز کھل جائیں گی یہ دیکھیں آرڈرین پروگرس ڈیلیور سون ٹھیک ہے اب اس کا ویسے تو میرے پاس ٹائم ہے اب یہ چھے دن کا پڑھا ہے ٹھیک ہے چھے دن اٹھارہ گھنٹے انہتیس منٹ آپ کے سامنے جیسے شور ہے ٹائمر چل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں تو ایک دلیور ناو کا آپشن ہے جو ہم دلیور جس طرح سے کرتے ہیں اب وہ جگہ کونس کی کہاں جاں کہاں جا کے ہم نے کونسے سیکشن میں ہم نے اس کو کہنا ہے کہ یہ ہمارا جو آرڈر ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے اب وہاں اکیلہ ایکسٹینڈ کرنے کا آپشن نہیں ہوتا وہاں کینسل کرنے کا اس کو کو موڈیفکیشن کرنے کا چینج کرنے کا ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو آپشن سارے مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں پرائیوٹ نوٹ اوپر لکھا ہوا یہ آنلی ویزیبل ٹو جو ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے لئے کوئی پرائیوٹ نوٹ اس آرڈر کے لئے لکھنا ہے تو آپ وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں نیچے need to change or cancel your order ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے گا اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں یا آرڈر cancel کرنا چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہوگا میں visit the resolution center اب ہم اس پہ click کریں گے ٹھیک ہے blue color کا جو بنا ہوا ہے یہ ہم نے click کیا click کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پیج کھل جائے گا resolution center کا welcome here you can work things out and resolve issues regarding your order اب وہ میں بتا پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ اپنا جو regarding ہے order کے ٹھیک ہے اب وہ پوچھ رہے ہیں what can we help you do ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم نے modify کرنا ہے order کو ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں کوئی بھی اس میں modification چاہیے ہم اس پہ click کریں گے اس پہ click کرنے کے بعد نیچے یہ ایک نیا tab کھول جائے گا can you give us more detail on why کہ آپ کس وجہ سے اس کو جو modify کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں سے select کر سکتے ہیں تو یہ آرہا we couldn't agree on the price i didn't receive enough information from the buyer due to personal technical reasons i cannot complete the work the buyer requested additional work which wasn't in the scope of the original order ٹھیک ہے ایک تو یہ انہوں نے چار option آپ کو دے دیئے اس کے بعد ایک option ہوتا ہے other کا آپ اس پہ click کر کے جو آپ کا issue ہے please explain the issue you are having یہاں آپ اپنے الفاظ میں جو آپ کا main issue ہے آپ اس کو یہاں پہ کر سکتے ہیں لکھ کے ان کو بھیج سکتے ہیں دوسری چیز ہے couldn't find what you need contact our customer support اگر ہمیں کوئی ایسی چیز ہے جو یہاں پہ ہمیں finding اور ہمیں مل نہیں رہی تو ہم ان کے customer support کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں اب main چیز پہ ہم بات کر رہے تھے کہ extend کس طرح سے کرنا ہے تو ہم یہ دوسرا option ہے extend the delivery time ٹھیک ہے third one ask the buyer to cancel this order بھی ہے آپ اگر cancel کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں کبھی نہیں آپ کو کہوں گا کہ آپ کوئی بھی order cancel کروائے ہیں client کی طرف سے کیونکہ آپ کا جو delivery time ہوتا ہے order completion rate اس پہ effect پڑتا ہے اور یہ بہت مسلا بن جاتا اگر آپ cancel کرواتے ہیں کوشش کہنا ہے اگر کوئی آ بھی گیا ہے نہ order غلطی سے کسی client نے کر دیا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کر سکتے ہو تو کرو نہیں کر سکتے تو کوئی اور اپنا دوست freelancer ایسا ڈھونڈو جو وہ کام کر سکتا ہے اس کام کو complete کرو ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے اگر آپ اس کو complete نہیں کرتے آپ order cancel کرواتے ہو تو cancel کروانے سے کیا ہوگا آپ کا جو delivery کی time ہے ٹھیک ہے delivery time ہوتا ہے وہ آپ کا بالکل خراب ہو جائے گا یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنی ایڈی پر دکھا دیتا ہوں ادھر جا کے کہ اس کا آپ کو مسئلہ کیا بنتا ہے مسئلہ سیمپلس ہے کہ یہ آپ کہہ گو تو response rate ٹھیک ہے یا آپ client کو جب کوئی message آتا ہے تو آپ اس کو foreign reply کر رہے ہو یا دیر سے کر رہے ہو اس کا کیا timing ہے میرا 100% آ رہا ہے ٹھیک ہے اور one hour response time ہے یعنی کہ کم سے کم یہ ہوتا ہے جو سب سے best ہے ٹھیک ہے delivered on time کہ آپ نے order delivered جو ہے وہ time بھی کیا یا آپ نے late کر دیا ہم extend اسی لئے کروا رہے ہیں کہ ہمارا delivered on time والا جو ہے یہ rate جو ہے یہ 100% یہ رہے 90% سے اوپر رہے نیچے نہ جائے ٹھیک ہے نا ہم extend اسی لئے کرواتے ہیں دوسری چیز گیا ہوتی ہے order completion 100% کہ آپ کے پاس اگر کوئی order آیا ہے آپ نے اس کو time پہ complete کیا ہے یا آپ نے اس کو complete کیا ہے ٹھیک ہے complete کرنے کے مطلب یہ یعنی کہ آپ نے اس کو complete کرنے کے بعد اپنے client کو جو ہے deliver کر دیا ہے اگر آپ deliver نہیں کرتے یا آپ cancel کرتے order cancel کرنے پہ آپ کا order completion rate جو ہے اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کو ہمیشہ کوشش کرنے ہے کہ order اگر کو غلطی سے بھی client نے کر دیا ہے تو اس کو آپ کبھی بھی جو ہے cancel نہیں کروا گے یا خود cancel نہیں کرو گے ٹھیک ہے اب مصیبہ اپنی بات پہ آجتا ہے extend the delivery time تو یہاں ہم جب اس کو click کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں can you give us more detail on why بھی آپ کیوں delivery time کو جو extend کروانا چاہ رہے ہیں اس پہ آجائے گا the buyer is not responding ایک یہ آپ بتا سکتے ہیں the buyer will order again i am too busy for this job i am not able to do this job the buyer requested additional work which wasn't in the scope of the original order i didn't receive enough information from the buyer due to personal technical reasons i cannot complete the work ٹھیک ہے اب آپ ان میں سے بھی کوئی شرک کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے otherwise اگر آپ کے پاس issue آپ یہاں پہ اس کو بتا سکتے ہیں please explain the issue you are having اب بتا سکتے ہیں کہ کام ہمارا جو تھا وہ تین دن کا تھا لیکن order delivery date جو ہے time جو ہے وہ two days کا دیا ہوا ہے اس لیے ہمیں جو ہے one day جو آپ زیادہ کر دیں ٹھیک ہے ایک دن کا آپ ہمیں جو زیادہ بنا دیں تاکہ ہم اس کو جو delivery time کو extend کر لیں extend کرنے کے بعد آپ نے simple یہ continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد آپ جو بھی اگر آپ وہاں ادھر میں لکھو گے اپنی حساب سے لکھو گے ٹھیک ہے select the number of days you would like to add to your delivery time اب یہاں پہ آپ days select کر سکتے ہیں کہ ہمیں دو دن اور چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ کام ایسا ہم دو دن اور اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں time لگے گا تو ہم اس کی دو دن کی delivery جو ہے ہم extend کروانا چاہ رہے ہیں explain why you would like to extend your delivery time یہاں اپنا message لگ سکتے ہیں بھی وہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے ہم جو اپنا delivery time ہے اس کو دو دن کے لیے extend کرانا چاہ رہے ہیں یہاں آپ detail میں وہ لکھیں گے if you find yourself using this tool for most of your orders consider changing your original order delivery time اگر آپ کو اکثر orders میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے وہ پو کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ delivery time اپنے order کے جو ادھر ہے delivery time آپ کی گیگ میں اس کو آپ change کریں گے لیکن ہمیں اگر کسی ایک آدھی دفعہ بنتا ہے کیونکہ اکثر بنتا ہے کبھی کبھار بنتا ہے ہمیشہ تو نہیں بنتا تو آپ یہاں پہ اپنا message لکھنے کے بعد یہاں days ڈالنے کے بعد جتنے days آپ نے extend کروانا ہے اپنے delivery time اس کے بعد آپ اس کو send پہ جو ہے click کر دیں گے یہ آپ کے client کو چلا جائے گا ادھر client آپ کا جب اس کو accept کرے گا accept کرنے کے بعد آپ کا delivery time جو ہے وہ extend ہو جائے گا ٹھیک ہے simple سا طریقہ کار ہے کہ آپ نے یہاں آکے resolution center پہ تو یہاں آپ نے اپنا یہ system اپنا جو جو بھی issue ہوگا یہاں سے اپنے resolve کرا لینا ہے اور آپ کا وہ issue resolve ہو بھی جائے گا ٹھیک ہے جو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کافی کارا مد رہی ہوگی آپ کے لیے جن لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ جو لوگ اب search کر کے اس ویڈیو پہ آئے ہیں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی ٹھیک ہے جی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی